حملے میں شہید ہو گئے اسماعیل ہنیا ایران کے نو منتخب صدر کی حلو پرداری کے لیے ایران میں موجود تھے اسماعیل ہنیا اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ پر حملے میں شہید کیا گیا سرکاری طور پر اسماعیل ہنیا کے قتل کے حالات و واقعات پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اسماعیل ہنیا نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیا کو ایران کے باہر سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا اسماعیل ہنیا غزہ میں یرغمالیوں اور جنگ بندی کے معاہدے میں بات چیت کرنے والے اہم رہنما تھے اسماعیل ہنیا کو دوہ سر سترہ میں ہماس کے عالی عہدے پر مقرر کیا گیا تھا غزہ میں سفری پابندیوں سے وچنے کے لیے ترکیہ اور قطر منتقل ہو گئے تھے ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کی شہادت ساتھ اکتوبر کے بعد اسرائیل کے اب ترکیہ سب سے بڑی کاروائی ہے فلسطینی صادر محمود عباس کی تہران میں ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل کی شدید مضمت کی ہے تہران میں ہماس کے سربراہ کے قتل کے بعد فلسطینی دھڑوں میں عام ہرتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے تو ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا ایران کے دار الحکومت تہران میں حملے میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل ہنیا ایران کے نو منتخب صادر کی حلف پرداری کے لیے ایران میں موجود تھے اسماعیل ہنیا اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہائشکاہ پر حملے میں شہید کیا گیا ہماس کے سربراہ کا قتل بزدلان عامل ہے جس کی سزا دی جائے گی ہماس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے ترکیہ کی وزارت خارجہ کی حماس کی صبرہ اسمائل ہنیا کے قتل کی مضمت حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نتنیاہو کی حکومت کا امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسمائل ہنیا کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو علاقائی سطح تک پھیلانا ہے وزارت خارجہ ایران کا کہنائے کہ حماس رہنما اسمائل ہنیا کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اسمائل ہنیا کی شہادت تہران اور فلسطین کے درمیان گہرے تعلق کو مزید مضبوط کرے گی فلسطینی صادر محمود عباس کی تہران میں سربراہ حماس اسمائل ہنیا کے قتل کی شدید مضمت حماس کی تحادی اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ اس قتل سے نہ صرف فلسطینی مضاحمت کار حماس کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ایران کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیل کا رد عمل اس کے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکامی کے اکاسی کرتا ہے فلسطینی تنظیم پاپولر فرنٹ فور لیبریشن آف فلسطین کا کہنا ہے کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر چکا معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ایرانی بزارت خارجہ نے کہا کہ تہران میں ہنیا کا قاتل فلسطین اور مضاحمت کے ساتھ ایران کا رشتہ مضبوط کرے گا ہنیا کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا ترک بزارت خارجہ ہماز سربرا کے قاتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد غازہ میں جنگ کو علاقائی ساتھ پر پھیلانا ہے ایک بار پھر ثابت ہوا کہ نتنیاہو کی حکومت امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی روس میں ہماز رہنما کے قتل کو ناقابل قبول سیاسی قتل قرار دے دیا اسماعیل ہنیا کی شہادت پر اسرائیلی فوج کا تفسرے سے گریس ترجمان وائٹ ہاؤس کا کینا ہے کہ ہماز کی سیاسی رہنما اسماعیل ہنیا کے ایران میمارجانی کی اطلاعات سے آگاہ ہیں حزباللہ نے ہماس کے سبران اسماعیل ہنیا کے قتل پر اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماس کے سبران کا قتل اسرائیل کے خلاف مضاحمت کو مزید پورازن بنائے گا یمن کے حوثیوں نے اسماعیل ہنیا کے قتل کی شدید مضمت کی ہے قطر نے اسماعیل حنیہ کی تہران میں قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل حنیہ کا قتل کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے حماس کے صبرہ اسماعیل حنیہ ایران کی دارل حکومت تہران میں حملے میں شہید ہو گئے حماس کے سیاسی ونکے سرورہ اسماعیل حنیہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں 62 سالہ اسماعیل حنیہ حماس کے سیاسی رہنما کی حیثیت سے گروپ کے آلہ سطحی مذاکرات اور سفارتکاری میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے وہ 1962 میں شاتی پناہ گزین کیم میں پیدا ہوئے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انڈرہ کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیم حاصل کی غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی عدب میں تعلیم حاصل کی 1980 اور 1990 کی دھائی میں اسرائیلی جیلوں میں کئی سزائیں کاتی غزہ میں بطور حماس رہنما آگے بڑھنے میں ان کے سرپرست حماس کے بانی شیخ یاسین نے مدد کی دونوں 2003 میں اسرائیلی قاتلانہ حملے کا نشانہ بھی بنے اسماعیل حنیہ کو 2006 میں غزہ میں حماس کا رہنما نامزد کیا گیا انہوں نے مختصر عرصے کے لیے فلسطینی اتحاد کی حکومت کے وزیر آزم کے طور پر بھی خدمات انجام دی 2017 میں اسماعیل حنیہ کو حماس کا سینئر لیڈر نامزد کیا گیا حنیہ نے حالیہ برسوں میں قطر اور ترکی سے حماس کی قیادت کی وہ غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری مذاکرات میں شامل رہے اسماعیل حنیہ کے خاندان کے کئی افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اپریل میں اسرائیل کی بمباری میں اسماعیل حنیہ کے تین بیٹے چار پوتے بھی جان سے گئے اسماعیل حنیہ اکثر بیانات میں کہا کرتے تھے کہ ان کے لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے حقوق کا دفاق کرتے رہیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسماعیل حنیہ کو تہران میں ان کی رہانشگاہ پر فضائی حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی اخبارات ہیرٹس اور ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل حنیہ کو گائیڈڈ میزائل کے ذریعے قتل کیا گیا ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسماعیل حنیہ کو تہران میں ان کی رہانشگاہ پر فضائی حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی اخبارات نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل حنیہ کو گائیڈ میزائل کے ذریعے قتل کیا گیا تہران میں اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ارکان اور پاسداران انقلاب گارڈز کا اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس میں اسماعیل حنیہ کے قتل پر ایرانی رد عمل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا تہران میں اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ارکان اور پاسداران انقلاب گارڈز کا اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس میں اسماعیل حنیہ کے قتل پر ایرانی رد عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا حماس کے رانوہ ماضی میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل کیے گئے جنوری انیس ست چانوے میں اسرائیلی غزہ میں حماس کے فوجی رانوہ یایا آیاز کو قتل کیا مارچ دوہزار چار میں حماس کے بانے شیخ احمد یاسین غزہ میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے اپریل دوہزار چار میں یاسین کے جانشین عبدالعزیز الرنطیشی غزہ شہر میں اسرائیلی میزائیل حملے میں قتل ہوئے جنوری دوہزار چوبیس میں حماس کے سینئر اہلکار سالے العروری بیروت میں اسرائیلی ڈرون حملے میں مارے گئے حماس کے رانوہ ماضی میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل کیے گئے جنوری انیس سو چھانوے میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے فوجی رانوہ یایا آیاز کو قتل کیا سبرہ حماس اسماعیل ہنیا کی شہادت پر مولانا فضل رحمان نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا موسیقی